ہائی فرینڈز آئیم مشارف علی اور فرینڈز آج میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارا فریزل ورب ہے ہٹ دا سیک اور ہٹ دا ہے فرینڈز اس کا مطلب ہوتا ہے سونے کے لیے جانا گو ٹو بیڈ یہ استعمال ہم کرتے ہیں سونے کے لیے انفارمل لینگویج میں ہم یوز کرتے ہیں سونے کے لیے جانا سو فرینڈز بیفور گوئنگ تو ٹیچ دیس اسٹرکچر دیس فریزل ورب آئی ریکویسٹ یو کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کے پاس میری ہر ایجوکیشنل ویڈیو آسکے اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا سو فرینڈز یہاں پر آپ دیکھیں گے ہٹ دا سیک اگر میں کہوں Forum I'm so tired and I want to I want to hit the sack hit the hay so friends کہے ہاں دیکھیں گے I am so tired and I want to hit the sack hit the hay میں بہت تھک چکا ہوں اور میں سونا چاہتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں go to bed go to bed آپ یہ کہہ سکتے ہیں go to bed اگر میں کہوں when do you hit the sack hit the hay آپ کس وقت سوتے ہو I hit the sack at 10 o'clock میں 10 بجے سوتا ہوں let's hit the sack آؤ سونے کے لئے چلیں تو friends یہ آپ کے سامنے میں کچھ examples لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ بالکل ہی آپ کے ذہن میں یہ چیز clear ہو جائے اور بالکل ہی آپ کو سمجھ میں آجائے بات he worked he worked last night in a factory now he wants to hit the sack he worked last night اس نے گزشتہ رات بہت زیادہ کام کیا factory میں now he wants to hit the sack اور اب وہ سونا چاہتا ہے it's a high time it's high time we should hit the sack اب ہمیں سو جانا چاہیے so friends یہ ہمارا use ہے hit the sack جو ہم use کریں go to bad کے لئے تو یہاں پر ہم نے آپ کے سامنے مختلف sentence سمجھائیں آپ present میں past میں continuous میں جس tense میں آپ اس کو استعمال کرنا چاہیے آپ کا phrasal verb ہے آپ hit کو second form third form کسی بھی tense کے اندرہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں keep on watching my youtube channel english with masharaf have a nice day